نمسکار دوستو آج میں آپ کو چرم روگوں کے بارے میں جانے کری دوں گا اگر آپ کی بوڈی پر بھی چرم روگ ہے آپ کو سالے سال پرارا ایک جیما ہے اور آپ کی بوڈی پر داد ہے داد آپ کے ایسی ہیں کہ آپ نے بہت سارے کریم اور انٹرمنٹ یوج کر لیے ہیں اور آپ نے بہت میڈیسین لے لیے ہیں آپ کی داد خاج گھجلی ٹھیک نہیں ہوتی تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں جانے کری دوں گا اور آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ ایک کریم کے بارے میں بتاؤں گا وہ بہت ہی اچھی ہومیپیتک کی کریم ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں میں اس میں آپ کو ہومیپیتک میڈیسین کے بارے میں بھی جان کری دوں گا جسے آپ لینے سے اور کریم کو لگانے سے اپنے سریری کے چورم روکوں کو آپ بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں میں ڈوکٹر آکاز سینی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو چلیے ٹوپک شروع کرتے ہیں دوستو داد آپ کے گول گول سرکل میں ہوتے ہیں جو ان کا ابرہوا کنارہ ہوتا ہے باہر کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ابرہوا کنارہ ریڈ رہے گا ریڈ ریڈ ہونے کے بعد بیچ میں وائٹ وائٹ پپڑی سی آئے گی اور اسی کے ساتھ اس میں بہت جدہ جلن بھی ہوتی ہے اور آپ اتنا کھجاتے ہیں کہ مہاں پہ آپ کو کبھی کبھی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپ اتنا کھجا دیتے ہیں کہ مہاں پہ آپ کو کھون بھی نکل سکتا ہے اگر آپ کو ایسی سکایت ہے دوستو یہ ایکجیما ہوتا ہے اور ایکجیما کی ساتھ ساتھ دوستو یہ رنگ ورم دادی بھی ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوڑے فونسی کی سکایت ہے اگر آپ کو تو فوڑے فونسی دوستو آپ کو چھوٹے چھوٹے مو والے ہو سکتے ہیں آپ کو بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان میں آپ کو ریڈ نیس بھی آ سکتی ہے ان میں آپ کو کسی کسی کنڈیسن میں دوستو ان میں مواد بھی بن سکتی ہے اگر آپ کو ایسی سمجھ سا ہے تو یہ دوستو فنسی ہوتی ہیں فوڑے ہوتے ہیں اور ان میں بہت جیدہ پین بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اور اسے کے ساتھ دوستو اگر آپ کی سکین جل گئی ہے چاہے وہ آگ کے کرن جلی ہو یا آپ کے کسی بھی کرن سے آپ کی سکین جل گئی ہو اور اس میں دوستو فپولے پڑ گئی ہو اور فپولوں میں آپ کو جلن ہو رہی ہو ان میں پانی کی سکایت ہو آپ کو سورائیسز کی سمجھتا ہے سورائیسز میں آپ کو چپ چپا پدات نکلتا ہے اس میں سوکھی پپڑی جمتی ہے اور اسے کے ساتھ آپ بہت جیسے ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو اس کنڈیسن میں بھی دوستو جو آج میں آپ کو ہومیپیتی کریم بتاؤں گا یہ سبھی بیماری میں آپ لگا سکتے ہیں اور سبھی سیمٹم میں لگا سکتے ہیں دوستو اس کریم کا نام ہے یہ ہیپڈو کو کمپنی بناتی ہے اس کریم کا نام ہے درمیکس اوئیڈ میٹ دوستو بہت اچھی کریم ہے انٹی سوریک کے لیے اور اسے کے ساتھ اگر آپ کی بوڑی ور فوڑا فونسی ہیں آپ کو داد کی سمجھتا ہے آپ کو خاج کی سمجھتا ہے اور اسے کے ساتھ آپ کو چرم روگ ہے چرم روگ آپ کو کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوستو ہے کافی اچھی کریم ہے اب ہم بات کریں گے دوستو اس کریم کے اندر کون کون سی میڈیسین ڈیلیوی ہے اور یہ کریم آپ کس کس کنڈیسن میں یوج کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمٹم آتے ہیں یا آپ کو ان میں سے کوئی بھی بیماری ہے سب سے پہلے سمجھ جو بیسٹور ایفیکٹیو میڈیسین ڈیلیوی ہے اس کو نام ہے ایسیڈ بولیگم ایسیڈ بولیگم دوستو بہت ہی اچھی میڈیسین ہے اگر آپ کی اسکین جل گئی ہے یا آپ کی اسکین میں پھولے پڑ گئی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اسکین میں جلن ہوتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے کبھی اچھی میڈیسین دوستو اور سیکنڈ میڈیسین ہے اس کے اندر اس کا نام ہے ایسیڈ بولیگم دوستو ایسیڈ بولیگم کبھی اچھی میڈیسین ہے ہمیپیتھگ میں یہ وہاں پہ کام کرتی ہے اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے آپ کو ایچنگ کی سمجھ سکین میں آپ کو کھجلی ہو رہی ہے اور وہاں پہ درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو جو آپ کو ایکجیما ہے یا رنگورم ہے اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے آپ کو دانیں نکل گئی ہیں پوٹے کا نکل گئی ہے اور ان میں سمجھ سا ہو رہی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے کبھی اچھی میڈیسین ہے دوستو اور ہماری تھرڈ میڈیسین ہے دوستو سلفر دوستو سلفر بہت اچھی ہمیپیتھگ میڈیسین ہے اسکین ڈیجیز کے لئے اگر آپ کو چرم رو گئے اس میں سے آپ کو ایکجیما بھی ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے آپ کو رنگورپ کی سمجھتا بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایک ڈیجیز ہے تو اس کنڈیسین میں بھی اسکریم کا آپ یوز کر سکتی ہیں اس میں میڈیسین ڈیلیوی ہے تو کافی اچھے ڈیجیٹھ ملیں گے دوستو میڈیسین ہے ہیپرسلف ہیپرسلف بہت اچھی ہومیپیتک میڈیسین ہے دوستو اسکین روگوں کے لئے اسکین ڈیجیز کے لئے جیسے کی اس میں آپ کا ایکجیما بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایکجیما کی سمجھتا ہے آپ کو سالوں سال پرانا ایکجیما ہے اور اس میں آپ کو ریڈ ہو چکی ہے اور اسکین ریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو چپ چپا سے پدات نکلتا ہے یا آپ کو اس میں موادی کی سکایت ہے ایسی کنڈیسن میں دوستو اسکین کا بھی یوج کر سکتے ہیں اس میں میڈیسین ڈیلیوی ہے برسلف اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو سورائیسیز کی سمجھتا ہے کافی پرانی سورائیسیز ہے اور سورائیسیز میں بھی آپ کو چپ چپا پدات نکلتا ہے یا آپ کو ایکجیما کی ایسی سکایت ہے جو آپ کے جوڑے ہیں جتنے بھی آپ کی بڑی کے جوڑے ہیں جوڑوں پر اگر آپ کے ایکجیما ہو جاتا ہے دوستو اور اس ایکجیما میں آپ کو ایچنگ بھی آتی ہے جلن بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس میں سے ہلک ہلکا چپ چپا سا پدات بھی نکلتا ہے اور آپ کے جوڑوں میں درد بھی رہتا ہے اس کنڈیسن میں بھی دوستو اسکریم کا یوج کر سکتے ہیں آسانی سے کافی اچھے ریجٹ ملیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے اسکین ڈیجیز میں چھوٹی چھوٹی پوٹی کا نکل گئی ہیں ان میں موادی کنڈیسن اگر آپ کو ایسی سمسہ ہوتی ہے اس کنڈیسن میں بھی اسکریم کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے بوڑی پر کافی اچھے ریجٹ ملیں گے دوستو ہماری جوز میں نیکس میڈیسین ہے دوستو اسکا نام ہے گریف آئیٹی دوستو گریف آئیٹی اسکین ڈیجیز کے لیے کافی اچھی میڈیسین ہے اگر آپ کو ایکجیما کی سکھایا تھا آپ فیمیلے مہیلائیں ہیں اور آپ کو کافی دنوں سے ایکجیما کی سکھایا تھا آپ کا ایکجیما ٹھیک نہیں ہوتا اور اسکے اندر لاشٹ میڈیسین ڈیلیوی ہے دوستو اسکا نام ہے کلینڈولا اوفیشلین دوستو کلینڈولا اوفیشلین اگر آپ کی بوڑی پر آپ کے سکین میں آپ کے چرم روگ میں گھاؤ ہو گئے ہیں گھاؤ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتے تو گھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوستو ہے بہت ہی اچھی ہمیپیتک میڈیسین ہے جو اس کے اندر ڈلیوی ہے اگر آپ کے گھاؤ میں انفیکسن ہو گیا ہے یا آپ کی سکین جل گئی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوستو کلینڈولا کافی اچھی میڈیسین ہوتی ہے یہ سب یہ میڈیسین دوستو اسکرم میں اندر ڈلیوی ہے یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے آپ اسے کیسے یوج کر سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں دوستو اسکرم کو آپ دن میں تین بار یوج کریں صبح دو فیر شام دوستو ایک بار تو آپ نہانے کے بعد صبح اسے اپنی سکین پر لگائیں اس کے بعد آپ اسے دو فیر میں بھی لگا سکتے ہیں اور ایک بار آپ رات کو سونے سے پہلے اس کا استعمال کریں ایسے آپ اسکرم کا استعمال دوستو اسکرم ڈیجیز میں تین بار کر سکتے ہیں یا آپ اسے امرجنسی میں بھی یوج کر سکتے ہیں اگر آپ کی اسکرم جل گئی ہے یا آپ کو کسی بھی تیرے کے گھاؤ ہو گیا کٹ لگ گیا ہے امرجنسی میں تو اس کنڈیسن میں بھی دوستو اسکرم کا یوج آپ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اسکرم کی ساتھ آپ کو ہومیپیتک میڈیسین بھی لینی پڑے گی اس ہومیپیتک میڈیسین کا نام ہے یہ دوستو بائیوکیمک میڈیسین ہوتی ہیں یہ ٹیبلیٹ کے روپ میں آپ کو ملیں گی اس ٹیبلیٹ کا نام ہے دوستو بیس نمبر دوستو یہ بائیوکیمک بیس نمبر کے نام سے آپ کو ملے گی اس ٹیبلیٹ کو آپ کو دن میں تین بار جوج کرنا ہے آپ کو فور ٹیبلیٹ صبح لینی ہے فور ٹیبلیٹ آپ کو دو فیر میں لینی ہے فور ٹیبلیٹ آپ کو دوستو سام کو لینی ہے نائٹ میں لینی ہے ایسے آپ اس ٹیبلیٹ کو دوستو تھری ٹائم اے ڈے دن میں تین بار لے سکتے ہیں io ves ڈھکن میں آنا ڈھکن میں تین Cost یہ کریم آپ کو لگانی ہیں اور یہ ڈالیٹ آپ کو لینے تین بار اگر آپ کو میری دی relatively جانکاری اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سب Opposite کرے Raymond & میری ویڈیو کو Like کریں میں ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں Five-bit سے related medicine سے related اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کسی medicine کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل میں جا کر سسکر سکتے ہیں medicine کا نام لکھ کے اور بیماری کا نام لکھ کے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much